اسلام علیکم قوانٹی سروائنگ ایڈ بیلڈنگ ایسٹیمیشن کی ایک اور ویڈیو میں ویڈیو میں ویلکم لازٹ ٹائم ہم نے جو ہمارے پاس آر سی سی کا کام تھا وہ ہم نے اس کی ریٹ انیلسیز کر لیا تھا اور اب جتنا بھی آر سی سی کا کام تھا وہ چاہے وہ کولم ہے بیم ہے پلنٹ بیم ہے یا لینٹل بیم ہے یا سلیب ہے وہ سیم اسی طریقے سے ہو کا جس طرح میں نے پچھلی ویڈیو میں فانڈیشن کر کیا تھا جو ہمارے فانڈیشن میں ہو رہا ہے اب ہم اس کا ریٹ انیلسیز کرتے ہیں کہ ہم یہ پر کیوبک برک کا کام کے لیے کتنا پیسے کونٹریکٹر سے چارج کرنے ہیں یا کتنا اس کا ریٹ ہونا چاہیے انجینئر ایسٹیمیٹ میں ہم تاکہ اس کو بنا سکیں تاکہ ہم بیو کیو میں اس کو پٹ کر کے ٹوٹل جو گواسٹ ہے اس کام کی وہ فائنڈ اوٹ کر سکیں تو اگر آپ کو یہ ایکسل شیلڈز وغیرہ اور آٹو کیٹ فائلز وغیرہ چاہیے تو آپ مجھے ورڈ سیپ کر سکتے ہیں آپ کو تمام ویڈیوز اور اس کے بعد ہم آپ کو ایک آن لین ٹریننگ کا اس کا سیٹیفکیٹ بھی دیں گے اس سارے کی ہم تھوڑی فیش چارج کریں گے آپ ہمارے انسٹیٹوٹ بھی وزٹ کر سکتے ہیں اچھا اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس اگر ایک کیوب پوٹ برک ورک ہو تو سب سے پہلے تو میں نے اس کی کوانٹیٹی فائنڈ اٹھ کی ٹھیک ہے یہاں مجھرمنٹ شیٹ میں میں نے جو اٹھارہ انچ کا برک ورک تھا یہ والا پھر جو تیرہ انچ والا تھا ساڑھے تیرہ انچ کا نو انچ کا اس سب کی میں نے کوانٹیٹیز یہاں پر نکال لی تو یہ سکسٹین زیرو فور سولہ سو چار کیوبک فوٹ برک ورک ہو رہا ہے میرے پاس فاؤنڈیشن میں اب یہ برک ورک ہوگا کتنے پیسوں میں کتنے گواسٹ کتنی ماؤنٹیز کام کے لیے ہمیں ریکوائرڈ ہیں یہ کیسے پتہ چلے گی اس کے لیے ہمیں یا تو اگر ہمارے پاس کوئی ریٹ پڑے ہوئے ہیں ہماری کمپنی کے یا ہمارے پاس کسی گورنومنٹ ایم ایس وغیرہ ایف ڈیو و ایل ایل سی کے جو ریٹ سچوڈول ہوتا ہے آپ ان کی ویب سائٹ سے بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن اگر ہمارے پاس اس کا ریٹ نہیں ہے اور ہم نے پر سی ایف ٹی کے ریٹ خود فائنڈ آٹ کرنا ہے تو وہ کس طرح ہوگا اس کے لیے میں سب سے پہلے میں اس میں چلا جاتا ہوں اس شیٹ میں ریٹ انیلسز کی میں اس کو ایک کیوبک فوٹ فار ایک کیوبک فوٹ برک پر کا سب سے پہلے ہم ریٹ انیلسز کرتے ہیں تو یہ جو ریشو ہے مارٹر کی یعنی ایک چھے کے مسالے سے ہم ان ایٹوں کو لگا رہے ہیں تو جو میرے پاس تقریباً جو والیم ہوتا ہے برک کا ٹوٹل برکس کا اس کا تیس پرسنٹ جو ہوتا ہے وہ ہم لیتے ہیں مسالہ یعنی مارٹر تو اب ہم نے سب سے پہلے برکس دیکھنی ہے پھر جو ان برکس کو لگانے کے لیے جو مسالہ یعنی مارٹر استعمال ہو رہے ہیں اس کے لیے کتنا سیمٹ چاہیے کتنی سینڈ چاہیے ٹھیک ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں تو ایک کیوبک فوٹ میں جو برکس ہیں وہ فورٹین پوائنٹ ففٹین ہے چودہ چاریہ پندرہ انٹیں ایک کیوبک فوٹ میں ہم لگا رہے ہیں اور سیمٹ جو ہے وہ ایک کیوبک فوٹ کے لیے زیرو پانٹ زیرو تری بیگز ہیں یہاں کے یونٹ بھی میں نے لکھا ہوا ہے اس طرح سینڈ جو ہے زیرو پر ٹو سیکس سی ایفٹی ہے ایک کیوبک فوٹ برکس کے لیے ایک کیوبک فوٹ اگر برکس کو ہم نے لگانا ہے یعنی اس کی چنائے کرنی ہے اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ سیمٹ سینڈ وغیرہ کس طرح فائن ڈوٹ کرنی ہے یہ میں میٹکل سٹیٹمنٹ میں بتا چکا ہوں اچھا اب ریٹ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس اب یہاں پہ ریٹ انیلسز میں اب آپ کو یہ دیکھیں شیٹ کو میں نے بی آر جو شیٹ ہے میری برک پر کی اس کی آر ایڈی میں ریٹ انیلسز کر چکا ہوں اس شیٹ کے اندر آپ کو تمام چیزیں مل جائیں گی تو ایک جو انٹ کی قیمت ہے انکلوڈنگ ٹرانسپورٹ اینڈ آل ٹیکسس اچھا یہ بھی میں بتا دوں کہ مرے پاس پرانی شیٹیں بنی ہوئی ہیں آپ نے موجودہ ریٹ کے حساب سے اب اس کو اماؤنٹ اس کی جو فائنڈ اوٹ کرنی ہے تو 11 رپیز میں نے لے لی ایک اینڈ کی پرائس ٹیک ہے اور ایک سو چھپن رپے کی میرے پاس آگی اینٹیں ہیں کتنے ایک کبک فٹ برک پر کے لیے اور میرے پاس 17 رپے کا سیمٹ استعمال ہو رہا ہے ایک کبک فٹ میں اور پانچ رپے کی میرے پاس سینڈ استعمال ہو رہی ہے تو ان سب کو پلس کرنی ہے تو 178 رپیز کا میرے پاس میٹریل استعمال ہو رہا ہے انکلیوڈنگ ٹرانسپورٹ اور آل ٹیکسس یعنی سائٹ پہ پہ پہنچ کے میرے پاس یہ ریٹ ہے اور یہ ٹوٹل پرائس ہے 178 اب اس میں ہم نے لیبرڈ ایڈ کرنی ہے تو یہ 44 جو ہے اس میں سب کچھ شامل ہے اور یہ گرونڈ فلور کے ٹیک ہے برک مسیندری 9 ایڈ چین اباب تھک والز ان گرونڈ فلور یعنی ایک کبک فٹ کام کے لیے ہمارا جو ریٹ ہے وہ 44 رپیز میں نے لے لی ہے جس میں میسن چارجز کونٹریکٹر پرافیٹ اور لیبر جو میسن کے ساتھ ہوتی ہے اس کی ملا کے سب کچھ شٹرنگ اگر کوئی استعمال ہو رہی ہے کوئی مشین دی استعمال ہو رہی ہے تو وہ سب کچھ ملا کے میں نے یہ ریٹ اس کا لے لیا ٹھیک ہے آپ یہ ریٹ شروع میں جس طرح میں نے یہاں پہ آپ کو بتایا تھا کہ میرے پاس یہاں پہ آپ یہ دیکھیں یہ یہاں پہ یہاں پہ میں تمام جو ریٹس انیلسس کر چکا ہوں یہاں پہ میں نے اس کو لکھ لیا میرے پاس لیبر ریٹ کتنا ہے میرے پاس جو بیسک ڈیلی لیبر ریٹس کے ہیں ٹھیک ہے یہ میرے پاس جو میرے پاس مشین دی ہے اس کا چارجز کی ہیں اور ایک گھنٹے کی کیا چارجز ہیں پڑے کی کیا چارجز ہیں تو یہ اس اس وہاں سے میں نے اس کو لے کے پھر میں نے اس میں یہاں پہ اس کا پر جو ہے فوٹی فور روپیس میں نے یہاں پہ لکھ لیا تو اب پرائم کاؤس یعنی میٹریل کاؤس پلس لیبر کاؤس میرے پاس یہ آگئی ٹو 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 ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس تقریباً جو چوبیس پرسنٹ بنتی ہے یعنی میرے پاس جو لیبر کاؤسٹ آ رہی ہے وہ میرے پاس میٹریل کاؤسٹ کا چوبیس پرسنٹ بنتی ہے ٹھیک ہے چوبیس ہاریہ بہتر پرسنٹ اب اس کاؤسٹ میں ہم نے یہ چیزیں ایڈ کرنی ہے یعنی ویسٹیج ایڈ کرنی ہے اس کا فولڈنگ ایڈ کرنی ہے اچھا سوری اس کا فولڈنگ ہم نے لیدہ سے لے رہی یعنی ہم نے اس کا جو لیبر تھی اس میں تین روپے ہم نے ایڈ کیے اس کا فولڈنگ کے ایک روپے یعنی zero point two five percent ہم نے ایڈ کیا water and electricity کا ٹھیک ہے ہم نے ایڈ کیا یا contingency charges جو ایڈ کیے وہ تین روپے تھے وہ اس طرح ہم نے total جو ہے اب ہم نے جو prime cost تھی اس میں ہم نے یہ چیزیں ہم نے ایڈ کر دیا یعنی اس کو sum کر لیا تو total cost per cft میرے پاس آگی دو سو اٹھائیس ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس آگی اس کی جو میرے پاس foundation میں brickwork ہو رہا تھا اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرے پاس total brickwork ہے کتنا تھا وہ میرے پاس تھا one six zero four ٹھیک ہے تو one six zero four one six zero four تو یہ میرے پاس 230 square foot آگی اچھا ایک اور چیز میں آپ کو یہاں clear کر دوں brickwork کی جو quantity ہے وہ تو نکالی جاتی ہے cubic foot میں یعنی measurement sheet میں ہم اس کو نکالتے ہیں cubic foot میں لیکن جب ہم contractor کو کام دیتے ہیں site پہ وہ ہم دیتے ہیں square foot میں یعنی آپ جو مستری ہے یا جو پمائش ہوتی ہے site پہ وہ square foot کے ساب سے ہوتی ہے اتنا square foot brickwork ہوا ہے اتنا square foot مطلب مستری ہم نے پر square foot یہ چارجز جائیں گے یہ ریٹ ہوا ہم نے اس کو دینے ہیں تو میرے پاس total جو اس اس qubit foot یعنی 16 zero four کے لیے مجھے یہ three six nine seven eight five ٹھیک ہے تین لات ہنڈ یہ اوپر سامتھیں یہ ہم نے اس کو amount دینی ہے اتنے میں ہمارا یہ کام ہوگا اتنا پیسے مطلب جو ہے اس foundation breakwork کرنے کے لیے ہمیں required ہے اور ایک cft کا جو ریٹ ہے وہ بنتا ہے ہمارے پاس دو سو اکتیس روپس ٹھیک ہے جہاں پہ ہم نے پر cft ریٹ بھی اس کو بھی نکال لیا تو یہ تھا ہمارے پاس breakwork کا foundation i hope انشاءاللہ آپ کو یہ چیز clear ہوگی اگر کوئی چیز آپ کو نہ سمجھا ہے تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کو شکریہ اللہ حافظ موسیقی